اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم رسول کریم افضل الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ملائکہ کسی بات پر ہنستے اور روتے بھی ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں تین مواقع پر آز راہِ تعجب ہنستے ہیں اور تین مواقع پر آز راہِ شفقت و محبت روتے بھی ہیں پہلا موقع جب کوئی شخص سارا دن لغویات فضولیات میں گزار کر نمازِ اشاہ کے وقت کے بعد بھی فضولیات شروع کرتا ہے تو فرشتِ از راہِ تعجب ہنست کر کہتے ہیں اے غافل سارے دن کی لغویات سے تو تیرا پیٹ سیر نہیں ہوا تو اس وقت بھی دوبارہ تم نے فضولیات ہی شروع کر دی کہ جسے تمہارا پیٹ سیر ہو جائے گا دوسرا موقع جب کسان اپنی پہلی زمین کے بعد دوسری زمین بنانے کے لیے پتھر ہٹاتا ہے اور بال لگاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے میری زمین میں اضافہ ہو جائے تو اس وقت فرشتِ از راہِ تعجب ہنست کر کہتے ہیں جب پہلی زمین سے تیرا پیٹ نہیں بھرا تو کیا یہ زمین تیرا پیٹ بھر سکے گی اور تیسرا موقع جب فرشتِ ہنستے ہیں اس وقت جب بے پردہ عورت مر جائے اور اس کے وارث اسے کفن دینے کے بعد اس کو قبر میں داخل کرتے وقت اچھی طرح سے قبر کی اینٹیں بند کرتے ہیں تاکہ اس کا جسم ہر نگاہ سے چھپ جائے تو اس وقت ملائکہ ہنس کر کہتے ہیں جب تک کوئی اس کی طرف نظر اٹھا سکتا تھا اس وقت تک تو اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے جان بوجھ کر نہیں چھپایا اور اب جب کوئی اس کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے تم اسے چھپا رہے ہو اور پھر جبریل اللہ علیہ السلام نے کہا وہ تین مواقع جن پر ملائکہ رو دیتے ہیں وہ یہ ہیں پہلا موقع جب کوئی حصولِ علم کے لئے شفر میں جائے اور اسے شفر میں موت آ جائے دوسرا موقع اس وقت جب بوڑے میاں بیوی بیٹے کی دعا کرتے ہیں اور انہیں بیٹا مل جائے تو خوش ہو کر کہتے ہیں یہ بڑاپے میں ہماری خدمت کرے گا اور ہمارے جنادوں کو کندہ دے گا پھر ان کی زندگی میں اس بچے کی موت آ جائے اس وقت ان دونوں کے رونے سے پہلے ملائکہ رو دیتے ہیں اور تیسرا موقع جب اس وقت جب یتیم بچہ نیند سے اٹھتے ہوئے اپنی ماں کو بلانے کے لیے روتا ہے جس کی ماں فوت ہو چکی ہو جب وہ بچہ نیند سے اٹھتے ہوئے اپنی ماں کو بلانے کے لیے روتا ہے کیونکہ اس وقت اسے اپنی ماں کی موت کا خیال نہیں ہوتا اس کے رونے کی آباد سن کر اسے سنبھالنے والی دائیہ جھڑک کر کہتی ہے کیوں رو رہا ہے جب بچہ دائیہ کی طرح جھڑکی سنتا ہے تو اسے اپنی ماں کی موت یاد آ جاتی ہے تو مایوس ہو کر چپ ہو جاتا ہے اس وقت فرشتِ ازراحِ ترہم و شفقت و محبت رو دیتے ہیں